فرمیہ میں حضرت علامہ اسمت اللہ خان صاحب ملتانی خطبہ ارشاد فرمائے گئے آپ تمام حضرات کے سامنے آپ کے نعروں کی گونج میں برپور استقبال کیجئے گا علامہ ابن علامہ امام انقلاب حضرت علامہ عامل سعیر خان ملتانی کی صحیح نشانی آپ کے جانشین علامہ ابن علامہ حضرت علامہ اسمت اللہ خان صاحب ملتانی تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لئے نعرہ تکبیر بلندبہ سے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ حضرت علامہ اسمت اللہ خان ملتانی بلندبہ سے حضرت علامہ اسمت اللہ خان ملتانی دارے تکبیر الحمد لمن له الحمد والمده والكمال والجلال بالمدد اللہ اللہ الذي نزل بنزل على عبده القرآن سوراً لنسان وخلقه وعلمه البیان شہادت اللہ علیہ علیہ ملوہ وحدہ دولہ شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزلناه اولئك هم المفلحون اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید الحمدللہ اس خاص موقع پہ بھی اس ساتھ بھی توری خدمتِ آلیتِ اغنر حاضری دائموں کو آم بلکہ اللہ نے توفیق اور مولت نصیب فرمائی ہے خطابات، بیانات، علماء کرام دے، ارشادات سن چکے ہو اور صرف اس سال نہیں پتہ نہیں تیس سال نہ تو سمجھ دے چلے آ رہے میں بہت بڑے اجتماع دے اندر موجود ہم بہت بڑا اجتماع اور جڑے اجتماع کرانے والے ہم وہ بہت سارے اجتماع روے کے کھڑے ہوئے کچھ کلمات ارشاد فرمائے اس دوبارے یک تم کتنی نتیزیں اندر کی خیال آیا کہ فرمائے لکھے کہ ہم یہ جو اجتماع منعقد کرواتے ہیں یہ اس لیے منعقد نہیں کرواتے ہیں کہ لوگوں کو خطیب سنوائے جائیں خطیبوں کو سنوانے کے لیے اجتماع نہیں بلاتے بلکہ لوگوں کو مخالفوں کو اپنے گھوڑے دکھانے کے لیے بلاتے ہیں اپنے گھوڑے کتھو لب لے بہرحال اشید اندی مراد انہیں کیسا اپنی نفری بھی کھانا چاہتے ہیں میرے خیال یہ جو اجتماع ہوندہ کہ اپنے نفری بھی کھانا واستے نہیں ہوندہ رہا اللہ دی رضا دے حصول واستے ہو اللہ دی رضا دے حصول پڑا قریب قریب ہو گیا ہے اور پھر قریب ہونے جیسے لئے ساری دنیا کٹی کے اچھویں سات مہینے خطیبہ نکل لیا گھار بانا پیانا اس لئے ہوت کے صدق قریب تو نہیں رابط قریب روم ہو گیا اگے پچھے جی شہن 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 شتابت جی فلانہ ابن فلانہ جی تو یہ جی تو وہ جی تے سات مہینے ایک کوئی نہیں پچھیا کوئی حضرت جی ٹکوری باندے میں ہوگے کوئی نہیں استاد انہوں نے چڑھی کارڈٹ انہا کہتنے انہوں نے کوئی نہیں پڑھاوڑ دیں انہوں نے حیاب عیسیٰ بیان فرمائی علیہ السلام اس طرح اٹھائے گئے اس طرح لے جائے گئے پھر اس طرح چوتھے اسمان کے رہائش مندی وہ ایک سو بھی صاحب کھڑا ہو گیا اس طرح چوتھے اسمان کے ہزارہ سال ہو گئے تو اٹھے کھان دیں کی اندر کے شاید ہے اس طرح لے جائے گئے اس طرح چوتھے اسمان کا لے دی بڑی فکرے کھڑی مولوگیاں نے انفاق بھی سمیلنا دی تابیر غلط کر دیتے لوگاں روے سمجھایا ہے اللہ دی رکھا دے خط کرن دا مانا ہوندہ ہے مسیح تو بڑھاوڑی دے مدرسہ بڑھاوڑا کیسے ضرورت مند انسان دے انداد کرنہ دا کوئی شعبہ ہی نہیں رکھیا گیا انفاق بھی سمیلنا دے انداد کہ سوال نہیں کرتے ہو اور انہاں کی نشان یہ ہی ہندی کہ لا یسکتی انہ ظرفاں فی اللہ جے کوئی کاروبار نہیں ہندہ ہندہ وہ علاقے سفر نہیں کر سکتے کوئی تیارتی کوئی چھپا کوئی ریڑی کوئی دکان کوئی سودا بھٹا بلکہ صرف اصروں فی سمیل اللہ اللہ کے دین دے اندر معصور ہندہ اور میں اپنی اکھان آل میں کھا ہے اہلِ علم الردع بیماروں ہیں جی دوائیوں کے پیسے کوئی سے اللہ دی قسم چاہ سے پیسے کسے پوچھ رہا نہیں جناب ہر قیدہ تھوڑا بہت کم چلتا پہ ہے لیکن علمات گھر پہ چلے کی تو کھا رہے تو غلب سمجھ نہیں آئی کن ویسے پڑے کسی حق ہٹھا کرو تو اتا کرو پہلو آپ نے بھار دا چھمازہ بھالے آئے آپ نے آپ دا پتا ہے آپ نے گریبانے کا دی جاتی پائیے یہ اسلام کوئی نہیں ہے اس کھڑی دیرے پتا لگا ہے کہ مسلمان کتنا سلف اور خود غرض ہو چکا ہے ایک دین کا شعفہ ہے یہ سلف ہلا دیتا لیا انتو اجازت ملی مولوی آئین سٹیجہ سے تساہا کے بیچے ہو ان یہ ہے کی نہیں بڑے خوش بیچے ہو علماء میں سوڑ رہے ہیں اللہ موقعی مناصبتنا میں مختصر جنگ کا ذارش کرنی ایسے میری طبیعت کوئی نہیں آپ نے کوئی تقریش اگریز سنوڑا بڑا دی پر اگل ابھی خراب ہے تو تنو پتا ہے بھی یہ ڈی شاہے ہمیشہ استعمال ہوندی اوہ دا استعمال اچانک روک دیتا جائے تھے پھر اچانک شروع کر دیتا جائے تھے وہ چیز خراب ہو جاندی انگرار یہ نوزنگلہ بھی جاندہ ہے یہ اس تقریر پہ کاری سلیمان صاحب پہ انتے اٹھو کرنی میں انہوں میں نے فون ضرور کیتا کیا ہوتی یا میں مردہ پہ آوں آج بھی میں جیسے لے اکیم تھا بیٹے بلے کر میں انہوں نے گوٹے دھات راک کیا کیا میں تو بڑے جنازے دی تیاری کار کیا اللہ اپنے فقیق لوگ درویش رو بولا مادیاں ساری سچیوں دین دے مننیاں بھون دیا اوہ کسے بندے اوپر کھڑا ہوئے سیرت کوئی کردار کوئی سوانے ہی خاکا لکھڑا ہوئے لوگ کوشش کر دل بھی دو چیزان تے کام بز کام لے دیا ضرور میں کھئے نہ ایک اس تا گھرانا ایک اس تیمین فل ایدی سنگت گھرانے کیسے جا فردے ایدی گھردہ اپنا ماحول کیا ہے اور پھر ایدی بھائفل کیوں جی کیوں جے لوگ بچ اٹھنا بیٹھتا ہے آگر نا کہ ایدہ اعجی تفیقوں من فصاہیل خیارہم فانت سابر ردی فطردہ معردی کسے جماع دے لوگاں دے کسے دولے بچ جاؤ کسے دولے بچ جاؤ کسے دولے بچ اچھے تو اچھے بندے نام تعلق رکھو تاکہ تانو بھی اچھا سمجھیا جائے فَإِنَّ الْقَرِينَ بِلْمُقَارِنِ يَفْتَدِي کیونکہ بندہ اپنی میفل نال پیچا نہیں جانتا ہے اس لحاغنا اگر کوئی سیرت لکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شخص کوئی میفل تا مطالعہ کر لائے انہوں کوئی عیب نے نظر آن لگا کوئی فکمبر تے اہلِ بیعت دا کرانے تا مطالعہ کر لائے اسنوں کوئی عیب اور خرابی نہیں لگا بے شخص اللہ سمجھائی کی نہیں جائے اللہ صرف ایک قیل کے صاف ہو بڑھ دی بندہ گندی آخنال نہ بیکھے سچی آخنال نہ بیکھے تِم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر بہن والا ہر موٹی سچا موٹی نظر آئے اور سارے متقی اہل التقوی ایک متقی ہوندہ ہے ایک تقیون ہوندہ ہے اور ایک الاتقا ہوندہ ہے متقی بھی جنت جان ہے مسل الجنت اللہ تی وعد المتقون تجدہ متقی متقی جان ہے ساب زہرے جڑا الاتقا سارے متقین سردارے سارے انہلو پہلے جان ہے جان ہے کہ نہیں گلی سے گزرے آواز کرنا تھے آئی مشور شرابا میں الاتقاد اگل کر دے سکی ہوئے جان دے تھا کسی اور پام روپیان آپ کی تجارت کر دیا بہت امین تاجر اماندار مشور اور بڑے دانا تاجر مشور سبحان اللہ سبحان اللہ مڑے گلی دے اندر تے لیکھیا ہے کچھ نوجوان کچھ لڑکے ایک تالے جائے رنگ دے بندے روپیر دے اندر رسی پا دے گسیٹ رہے پتھرہ دے ریت دے وہ دا مالک بھی کھڑا ہے غلام دا جیڑا اس نے وہ توجہ پر مار رہے کوئی گال بھی کر دا پہ اور قریب ہوئے بیکھیا تھا وہ جیڑا مار کھاڑا مالا ہے لولوان ہوڑا مالا بندہ وہ ہمشد غلام بلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمیح آزدے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمامر لکھئے وہ اس کے آنکہ رقمت تھیر 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 کیسے وہ کیوں مار رہے ہو کیڑا اصول کیتا ہے غلام نے اس نے یعنی بیسے تو بڑا فرمامر دار ہے بڑا شریف کامزور نہیں بڑا دیاندار ہے لیکن پوچھتی نہ کہ اتھے جان لکھائے نوز باللہ جادو کر دی محفر دے اندر کہ ہم سارا میرا ساڑے پیو دادے دا سارا دین ملان کے ہی قیل کرنا ہے ہو اللہ آہدن ہو اللہ آہدن ہو اللہ آہدن میں سننا کہ یہ کلمہ چھٹ دے یا کل چھوڑ دے میں تھی نہ مات کر دی یہ نہیں چھٹ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر اس کا حال کیا آئے کہ جی یا اے کلمہ چھڑ دے گا یا میرے کلوں مار کھان دیا کھان دیا مار جا انہوں نے فرمایا آئے تو مطلب ہے کہ اے تیرے کم کوئی نہیں رہے تو اپنا غلام نقصان پیا کرنا ہے پیسے کیونکہ مڈیاں تھے پیسے نا تو اپنا نقصان پیا کرنا ہے تو انہی کار نقصان پر بچڑ نہیں اے غلام میں نو فروخت کار دے گا یہ غلام نہیں ہو فروخت کار اس آپ چلو کتنے پیسے پیسے اس آپ اس دوری کی پتمنگی آپ فرم کھر گئے جتنے اوکیا اس نے چاندی طلب کیتی آئی وہ اٹھائی کپڑے میں چھپائی اور آنڈ کے اوکیوزانا کیا اپنی جولی پھیلا اس دیر در اچاندی پلٹ تھا اس نے ہلا کے اندازہ خسا کے یہ تا میرے منگیوزانا میں بھی کوئی زیادہ اچاندی سوکے چلو ٹھیک ہے ابو کو کر تو گھولام لے جاؤ میرے طرف یہ تیرا ہو گیا لیکن ایک گلد سوکے چلو تشیف پڑے دانا اور سمیدار تاجر ہو آج گھاٹے سوڈا کی میں کر لے اللہ 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 انہاں کیا مطلب ہے گھاٹے سوڈا کہ یہ غلام اتنے اتنی قیمت نہیں جتنی تو ساں دیتی دے میں مانگ لئی تو ساں دے دیتی انہاں کیا ایک قیمت تیرے نہیں بتا تیریا نظرہ اے دی شکل تے انہ میریا نظرہ اے دی اللہ لے ایمان تے سبحان اللہ اے کچھ بھی نہیں جیدا کوئی تو منگ گیا آج تو ابو بکر دا پورا گھر پوری جیداد منگ لئی دا میں اوی دے کے بیلال نو ازاد کر آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں اٹھایا چھنڈیا پپڑے نال صاف کی تا لیکن خون جاری لے کے چلے واپس اپنے گھر تنزر رہدی کو مرم پٹی کری رست زندر بیلال بن ربان رضی اللہ تعالی عنہ ارزو کرنے لگے یا حضرت بڑی شفقت پارڈی بڑی مہربانی یہ ظالم کل امین کسا چھڑایا کم بز کم چلو جان تجو میرے ایمان تہن کوئی نہیں نہ ضربہ لگائے گا سبحان اللہ پارڈی غلام میں اوصل کھرے نہیں میں تینوں اپنا غلام بڑھا واسطے نہیں تو کن لیا تو جس تا غلام بڑھ چک ہیں تینوں اور کسے دی غلام ہی نہیں تو آزاد سبحان اللہ تینوں ازاد کر دیتا اس نے ازادی دے مسجد دندر اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ اللہ نے خدمت اقدس دندر پہنچایا ساری گل سنائی اللہ فرماتا ہے میں صدیق دی شان صورت نازل خلق اے پیغمبر دی میں فلتا پہلا ستار اصابقون ال اول من المہاجرین خصو سے المہاجرین تی جو جمع دو اللہ فلام ایدھر حفظ گئے نو پتہ نہیں لگا خاتم النبیین النبیین جمع ایدو تجڑی الف لام ایدہ کادیانی نو پتہ دی لگا اور انکا نا تسمع الموت جمع نتجڑی لام ایدہ انہ لگر نو پتہ نہیں لگا جمع 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 ایدھر 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 بھی نہیں یا جن سبی اندی یا استغراف دی علماء کچھ ہو تمام حصور بھی کتاب میں لکھ سارے نبیین سارے مرد سارے مہاجرین کوئی ایک بھی اسم باہر نہیں اللہ نے کیا فرمایا سیجنب الاتقا سیجنب الاتقا اللذی یعطیم ادھو یتزکا متقیم جہنم دنے نیام مگر یہ تئے الاتقا متقیم دسردار ستی کی سبحان اللہ رضی اللہ اللہ فرما دے سیجنب الاتقا جہنم قولو بلکل الگ تھلگ ہوڑے اس متقیم دسردار نے یعنی ابو بکر ستی رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ دی یعطی مال ہو یتزکا جیڑا مال دنے کہ خرچ کرنے کہ کس وجہ تو کرنے یا تزکا اپنے دل دے تذکیے دے حصول وست مال دنے بے شکریہ مال 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 نعمت تجوا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سجدن اوہلت کا ہر اکتے بولن دان طریقہ میں اندر میں گرامج بولنا یہ ساڑا ایک طریقہ اگر سانت دیرا ساتھ نہ دے وے تو بیکھ لے میرا گلان میں اندھا جانتا ہے فرمایا اللہ یعطی مالہو یتذکہ یتذکہ تذکیہ کے لئے مال خرچ اور مال اہدن من نعمت تجزا اس وجہ تو خرچ نہیں کیتا کہ کسی دا احسان ہے ابو مکر صدیق نے اٹھتے یعنی بلال دا جڑا اس نے اتارنا ہاں اتار ودہا کرزا ودہا ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی ہم ہوتے زمیں بلال دا جڑا اس اتارے ہیں کہ پیسہ دے کے انہوں ازاد کرے ہیں نہیں فرمایا اللہ لابتغا واجہ رب الاعلا اپنے اعلی رب رضی رضا دے کے اس نے اللہ کے راہ دے اٹھتے مال خرچ خرچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مسیح تک کوئی نہیں پڑھائی نا میں مدر سے پیس بوری سیمیٹ زیٹی ہو ایک انسان ضرورت من بھی امدار کیتی ہے پس سمجھاتی بھی کہ نہیں اللہ والعنان کے پہ دن دے لابتغا واجہ رب الاحلا لسوف جرد اللہ فرما دے حکم اللہ جدا میرے پا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھتے الزام لگا کہ میہ جبریل تغیی کی دے گئی اور نام اس کی دے جیائے ادھر اپن چھوڑ گئے ادھر میں پوری صورت نازل کر کے اپنے پیغمبر دیں تسلیہ کروائی آنے رضو واللیل سجاب ودع رب کا وواق دا ولل آخر خیر لک من اللول ولا صوف یعطی رب کا فطر دا اللہ فرمان دے میں اپنے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نومین تسلیہ دیتیان یعطی کا رب فطر رہا کیتا دیتیان جان دیتیان جان دیتیان دیتیان جان جان دیتیان سا آپ آخر راضی ہوگیا اللہ دائم اس میں دیوان کون پس کرنی جیوے میں راضی کرنی کم دو لے دے انج ترام مہتر ستی کرنی آپ راضی کرنی جیوے دو ہی دو رو پا پیغمبر جیوے مہتر راضی کرنی در رائے بینا اینا مہتر در رائے بینا اپنی اگر مال اگر مال اگر مال مال در رائے بینا اپنی مہتر رمال اصل مسل بھدل عدل در رائے بینا اپنی کمال آر تیس ست جلگیا مہتر رائے بینا انہیں قیامت والے دل میں دے جانے دے جانے جڑویل دوسر رازی امرا نقاب آس کرنی انہیں طرح جڑویل کان ست اگر 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 صوف یار رو نار تکبیر شان محمد مصطفی شان صدی اکبر اللہ فرمان اللہ صوف یار رو اتنے حاضر نہیں غیب تسیقہ بولے کیونکہ صدیق نبی نہیں نبی تو صاف کیا صوف سنیا یغتی کا رب کا فقر مگر صدیق نبی نہیں نبی تا غلام فرمایا صوف یار جڑا تیرا غلام انا اس میں اتنا دسان قیامت لگیں جو راضی اللہ سبحان اللہ ماشاء ماشاء کہیں بایا اللہ کیا پریشان لگ کب لگ ہوئے ہون ٹھیک کیتا ہے یہ لگ باسی امود بہت لیتا کرو انتظار نہ کیتا کرو سجد جب کوئی جمعی لیتا ہے اور مو کھولے رکھتا ہے اس کو بعد نہیں کہتا تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا اندر شیطان داخل ہو جائے نا تی پھر کٹھا مانے لے گلتا بارہ آزار دی مانے بندر کہیں نکتا نکلتا انجیں نکلتا کوئی نہیں باتا دیو جی فرانہ ہینجے تو فرانہ ہینجے تُسی جنہ اندر واری آؤ گروہ پا ڈھنے تا ان آخر کہنے تا سبحان اللہ آشان اور بچہ نہیں وہ فرما دے آن کسی سیانے پتے آکے دنیا جو محبوب ہو دے سیانے بکھے مار گئے کمی مخلوب چلو فرما اللہ تنسرو ہو در توجہ کریا یہ آج تُس سب میری سنی لیکن میں آج آپ نے انداز سن آج اللہ تنسرو ہو سوال اللہ سوال سہین احمد صاحب میرا بچہ بی یہ میرا سکھ بیرائی دے کیونکہ کلا سہل جو آئی اللہ اکبر سمجھ لگے دی بی سمجھ توجہ کریا کوئی گلہ میں توڑ گل پچھڑی ہاں کوئی توڑ سڑی ہاں موڑ والا �� سمجھ لگے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ سَنْ يَسْنَئِينَ چو تھی گا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ پنجوی گل تک لیا اِذْ اِذْ يَقُونُ اُخْلِ سَائِبِهِ اللہ فرماتا ہے کوئی مسئلہ نہ نہ کوئی پریشانی نہیں اُقا ہے کوئی نہ اِلَّا تَنْسُرُو ہو اگر تُسْا مدد نہ کرو اس دن اِلَّا تَنْسُرُو ہو اگر تُم اس کی مدد نہ کرو کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ اگر ایدری صلی اللہ علیہ وسلم ایدری صلی اللہ علیہ وسلم ہو زمیر یہ تَ برجے کون؟ رسول اللہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ اُس کی مدد اگر تُم نہ کرو کس کی؟ رسول اللہ اچھا، اچھا اِلَّا تَنْسُرُو ہو فقد نصر اللہ تو کوئی بات نہیں پہلے بھی اللہ اس دی مدد کر چکے آپ دوز میرانیاں لیلہ تنسرو ہو فقد نصر اللہ اگر تسا رسول دی مدد نہ کرو کہ اللہ اپنے رسول دی پہلے بھی مدد کر چکے کدہ مدد کر چکے یہ خرجہ اللہ دینہ کفارو یہ تیاز امیرہ کو لکو مرادے اللہ فرماندہ ہے اگر تسا رسول دی مدد نہ کرو کہ رسول دی مدد اب کے بھی اللہ کر چکے جڑے لے رسول نو کر دی تا مکہ ویچوں کا پھر لوگا نے کہ اس ولے رسول دی حالت کیا ہاں سانی اس نہیں ہی نے اور رسول آئی دویچوں دعا دو ایچوں سانی کا اوڑائی سانی کا اوڑائی سانی کا اوڑائی سانی کا اوڑائی سدھی کا اوڑنا یہ جیڑا ترہا ہے پچھلیاں زمینہ دیں گرے اسے نکلت ہونے بھئی اللہ تن شروع ہو فکر لسرہ ہو آہو یہ دا اخراجہ اللہ لینہ کا فر سانی اسنی جیڑے ویلے ہو میرا رسول آئی دو ایچوں دعا دو میں سے دوسرا اسنین بیچوں سانی آئی اور سانی آئی اللہ دا رسول سانی آئی دو کونان دعاو دا سائے بھائی نال دو ایچوں دوسرا آئی اللہ اگل سمجھ نہیں آن دی سانی محمد رسول اللہ کی میں ہو گیا ہے اساڑا ایمانے جو محمد مصطفیٰ تلاسانی علم دا میدانہ و تلاسانی عمل دا میدانہ و تلاسانی فضل دا میدانہ و تلاسانی شریعت دا میدانہ و تلاسانی حقیقت دا میدانہ و تلاسانی اصل فضلتے عظم بزم جذب دا میدانہ و تانی لاسانی حسن و جوال دا میدانہ و تلاسانی فضل و قبال دا میدان آوے تلاسانی سفر حضرت نیت لگر دا میدان آوے تلاسانی اہل بیت دا میدان آوے تلاسانی گر دا معاملہ آوے تلاسانی سار دا معاملہ آوے تلاسانی پار دا معاملہ آوے تلاسانی جے نام دا معاملہ آوے تلاسانی جے کام دا معاملہ آوے تلاسانی جے سیرہ دا معاملہ آوے تلاسانی جے شریعت دا معاملہ آوے تلاسانی یہ حکم دا مسئلہ آوے تلاسانی یہ میراد دا معاملہ آوے تلاسانی یہ مزاج دا معاملہ آوے تلاسانی یہ تقویٰ تے دعویٰ دا معاملہ آوے تلاسانی یہ خطبہ تے قربہ تے عصرہ تے عمدہ دا معاملہ آوے تلاسانی یہ عین تے زین تے قربتے بہتے بہن دا مسئلہ آوے تاویل آسانی یہ نظر تے فکر فکر تے بسر دا مسئلہ آوے تاویل آسانی یہ بصیرت حقیقت دم سلاوی تلاسانی مزاج طبیعت دم سلاوی تلاسانی شرع شریعت دم سلاوی تلاسانی یہ طورت رفتار بفتار کردار دا یہ سیرت دم عاملہ آوی تلاسانی محمد الرسول اللہ یہ میع عملت نمازی بات دم عاملہ آوی تلاسانی یہ رضا دم عاملہ آوی تلاسانی یہ تلاوت دم عاملہ آوی تلاسانی یہ تقوی دم عاملہ آوی تلاسانی یہ قیام و مقام و نقام یہ سب لسب دعہی دا رہا مگر اس نے تو کیا نیا کہہ صانیس نہیں اللہ دیتوئیں اگلا عز جو نہیں پڑیا قاتلhir فہتا نہیں لگا میرا محمد کے لئے معاملے دن درستانی صدیق پہلو تانتا خیال آئی یہ کوئی موسی ہے لکسان تے مڑلی شاید صدیق کے ہمیں آگے رہے نبی تے نامر پر صدیق پہلے داخل ہویا گار اچھی طرح بیت پال کے سراخن اپڑے کپڑے کی دھگیا نال باد کر کے موسیل محمد سید القائنات نو مدارش کر دی یا رسول اللہ ہر دوسر داقی ایک سراخ بچ گیا ادھے اندر گردی دی والباروک انشائن ڈھنگ مار لے رومنڈ رک گئے آنسو گرے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حق مبارک کھل گئی یڑے لے جاگر فرمایا معیوب کی ہکار اے عبوبکر رضی اللہ تعالی تو انہوں کے شہ نروا دی تیتے کیوں رو رہے ہو اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک سراخ باقی بچ گیا ادھے اندر میں اپنی گیری دے دیتی آئی جو اتنوں کوئی موسیشہ نکل کے میرے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نقصان نہ دے مگر میری ایڈے اتھے اس نے ضرب لگا لئیے میں نو ترد ہو آئے میں ہلیا چلیا تے کوئی نہیں میں مہنا آواز ہی کوئی نہیں دیتی جو پاڑے آرام جو خلل نہ پائے جائے میں رونا تو ضرور ہوا میرا آنسو دیستی آر نکلایا تکلیم دی وجہ تو اللہ دے پاپ پیغمبر نے فرمایا اوہ ستری جلدہ ہی لئیہ ان ذرا سامنے پیرتے کر جڑنے لیڑی کی پی اللہ دے پاپ پیغمبر نے اپنا لوعہ بے دہن لگا جائے لگا مردے بعد پچھے آئے سجید اور سنا دردے کے میں اور جو ترے لگے اللہ دے پاپ پیغمبر ہی ہوئے ہی لگ جائے تدید درد ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ وہ ستری سے یہ اتی تاریخ در قرآن بھرے ہوئے اتاجہ محفلتہ فرمایا وَالصَّابِقُونَ الَّوَّلُّنَا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ راق بکھیا دیکھ موسیٰ علیہ السلام وَالسلام راق و راق اپنی قوم رجلے رکرڈ کے لائے گئے نا تو وہ دریا آگیا دریا نہیں کرانس کرسکے نا تو اٹھائیں ساری قوم نے بٹھایا پچھو فیرونیوں میں پتہ چلے یہاں چاندر ہویا وے کھیا کوئی نوکر ملازم آیا ہی نہیں جنا کوئی مرتن دھوڑت نہ کوئی جاڑو دے وڑ کی دے گئے بنی اسراہیم وے کھیا تے کرندر سفائینا اس نے سارا نسکر پچھو بجایا آپ ہی یہ سے لے قریب پہنچے وہ سے لے قوم آخری ہم پکڑے گئے مارے گئے اصلا ہنے آپ پھڑے گئے تو بوسیٰ علیہ السلام نے چھے فرمایا کلہ ملکل اس سامری جو اس امت رئیس المنافقین عبداللہ ابن عمدی ابن سلول انہیں اس امت منافق سامری جائے اس نے ایک پریشانیاں پیدا کیتی ہیں قوم کے اندر آپ نے فرمایا کلہ ہرکی سے نہیں اِنَّا مَعِ یَا رَبِّ بے شک میرے نام میرا راکھا کتنی قوم موجود ہے مگر فرمایا میرے نام میرا راکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال پوری قوم نہیں صرف ایک ساتھی موجود ہے مُرْتی اِذِ اِذِ یَقُونُ الْسَاحِبِ یہ اس رب کی بات ہے جب اللہ نے مدد کی تھی اپنے نبی کی جب وہ اپنے ساتھی کو قیر رہا تھا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَمَا عَنَا اللہ میرے قل لے نام اللہ ہم دونوں کے ساتھ اے سی تھی کہ یہاں پوری امت کے برابر ہے لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَمَا اور کوئی نہ تصدیق کرے کوئی مسئلہ نہیں چلو میرا بھائی ایک تو ہوئے میرے نال میری تصدیق کرنوالا اللہ ورنہ کا قدعو کی تسولتا یا موسیٰ تو جو کچھ مگیا ہے جیڑا ستیق مگیا وہی دے دیتا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ بولو اپنے ستیق آپ چون کے مگیا محمد نے ستیق اللہ نے چون کے دے دیتا وَسَّبِقُونَ اللَّهَمْ وَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ سبحان اللہ پہلے پہلے آمن والے سب نالو مردہ میچوں پہلے آمن والا کا اوڑ تسیق دیکھ سیدہ صدیق تنہ بالغا میچوں سب دو پہلے آمن والا کا اوڑ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور غلامہ میچوں سب دو پہلے آمن والا کا اوڑ حضرز ایک دن حرس رضی اللہ تعالیٰ نو اور خواقین میچوں سب دو پہلے آمن والی کون حضراتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا پہلنا آلے تو یا صعب کون جتنے بھی آئے اسلام دے اندر سارے اللہ علون مصابقون اللہ علون من المہاجرین والنصار سارے مہاجرین سارے انصار جتنے بھی حجرت کر کے آئے مدین دے اندر تکی تڑیاں نے حجرت کر کے آئے لے انو اپنا سینے نہ اللہ لے آ اپنا گھر بار بھی بند کے دے دیتے انہوں اپنا بھائی بنا لے آئے اللہ فرمان دا ہے اہلی کہ فتح مت کا تو بعد اسلام قبول کرنے والے صاحب اکرامی واللہ لیلت دبعو ہو بھن بے سارے جڑے بھی خلاص دے نہ لے آئے فتح مت کا تو بعد جڑے آئے اور بھی کہا پریشن دی وجہ تو نہیں آئے کہیں دباؤں دی وجہ تو نہیں آئے اللہ انہوں نے سپیشل گواہی پہ دے دائے مکہ کوئی سمجھے جو مکہ فتح وقت و بعد جنہ اسلام قبول کی تائی وہ احسان اخلاص نہ لانا آئے وہ دباؤں دے نہ لانا دیال نہیں نہیں اللہ نے گواہیاں دیتیاں محمد الرسول اللہ نے شہادت لئی اوہ مکہ والے ہو آج اسے مفتو ہو گئے میں فاتح ہو گیا آج وہاں کے خیالے جو مہتو ڈنال کی ہو جہاں معاملہ کرنا ہے اللہ کہہ جناب آلت کریم و ابن کریم تسا کریم و امد اببا بی بڑا میربان تسکی آئی لہذا آج تسا ساڑے نال میربان اولا معاملہ ہی کرنا ہے آپ نے فرمایا انتو مطلقا لا تصریب علیکم علیہ اوما انتو مطلقا تو سازہ دو یار آج کچھ نہیں سیادے بنو اپنے دھرندے کندے دے کے میں جاؤ جیڑے میں احزادی مل گئی جیڑے میں پھار کے ٹل گیا ہے اسلام تلش کر جگہا ہے پگڑیا لے لو جیڑے میں ماف کر دیتا کہا ہے اس رحم کی لوئے کے اس میربانی لوئے کے اس رحم کی لوئے کے اس لرحمی لوئے کے اس تریادی لوئے کے سارے اکر لگے نشادو اللہ الہ الا اللہ وعدہو لا شریک اللہ ونشادو اللہ محمد النبدوہ ورسولہو یا دوائی اللہ نے قرآن دندر دیتی واللہ لیلت دبعوہم دبعوہم بے ایسان جیڑے آئے پچھے آئے آئے سدیب تو بعد آئے عمر تو بعد آئے مشرم مشرم تو بعد آئے مگر آئے اخلاص لال آئے اللہ فرماندہ ہے کتنے بھی آئے سارے تھے سارے رضی اللہ ونہ ورسولہو سارے آگے اوپے اللہ راضی ہو گیا ہے جو وہ اللہ پہ آپ راضی ہو گیا ہے اللہ فرماندہ ہے سارے میں چھے تقسیم کوئی لی کوئی انگے آیا تو کوئی پچھے آیا ابو حریرہ قدن آیا رضی اللہ ورسولہو قدن آئے حضرت امیر وامیہ رضی اللہ ورسولہو قدن آئے یہ جواب چوک ہاں میں نے پیانا پہلے آئے تو کوئی بات آئے اللہ نے سب دیارے فرما رضی اللہ ورسولہو اور اے واہ جانیے اے کوئی تردیب یا عطف واسطے نہیں اے واہ تعلیل واسطے واہ پنجم آنے جاندی اے واہ تعلیل واسطے فرمایا رضی اللہ ورسولہو اللہ ان سے اس لیے راضی ہو گیا چونکہ وہ پہلے اللہ پر راضی ہو گئے تھے پہلے رضا بندی دا الہار صحابہ نے کیتا ہے اللہ نے پچھے کیتا ہے اللہ عطا ہے اوہ میرے ادھے پہلوں راضی ہوئے میں ادھے پہلوں راضی ہوئے میں ادھے پہلوں راضی ہوئے یہ مطلب اس آیت یا آیت نفس المطمئن ارغی الارب کے راضیتا مرضیتا پہلے بندہ راضی ہوتا ادھے فیصلے سے پچھے پھر اللہ ادھے پہلوں راضی ہو جانا ہے آخر دعوانہ ان الحمدللہ اللہ